ملٹنسی اور دنیا سے تیرویزم خن کرنے کا شوق ہے تو خارجیوں کا خاتمہ کرے خارجیوں کی بسپناہی نہ کرے دورے کام نہیں ہوں گے کہ خارجیوں کی بسپناہی بھی ہو رہی ہو خارجیوں کو فن بھی دیئے جا رہے ہو خارجیوں کو پالا بھی جا رہا ہو اور آپ بحشت گردی کے خاتمے کی بھی بات کرے دہشت گردی سن لے کئی اور نہیں ہے خارجیت میں ہے ملٹنسی اور ٹیروریزم کئی اور نہیں ہے خارجیت میں ہے اب مشرق سے مہرب تک دیتری دماتیں تنظیمیں دہشت گرد ہیں قتل و غارت کری کرنے والی ہیں ان کے عقائق کو کھنگال کے دیکھ لیں سوائے خارجیوں کے کوئی دہشت گرد تمزیم دنیا میں نہیں ہے یہ وہ خوارج تھے جو مولا علی شہر خدا کے دشمن ہوئے یہ تاجدار کائنات کے دشمن ہوئے اہل بیعت کے دشمن ہوئے اور ان سارے خارجیوں کا بانی ان کا شیخ ان تمام خارجیوں کا استاذ اور امام ذل خویسرہ تمینی عبداللہ ذل خویسرہ تمینی تھا جس نے سب سے پہلے مجلس میں بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث خود حضور علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا اور اس کی اگلی رسل نے مولا علی شہر خدا پر اعتراض کیا اس نے کہا تھا اے دل یا محمد عدل کرو اس کو حضور عادل نظر نہیں آئے اس نے کہا اتقل اللہ سے ڈرو ماذا اللہ اس میں اس کو حضور کی ذات عدس میں تقوی نظر نہیں آیا اس وہ جو بانی تھا خارجیت کا ذل خویسرہ تمینی جب وہ یہ بات کہہ کر جب وہ مر گیا حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے کمر کر کے پشت کر کے مر گیا مر گیا بے عدمی کر کے گستاخی کر کے تو سیدنا فاروق آدم اٹھے حضور میں اس کا سر نہ کرم کر دوں فرمایا نہیں لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں وہ سمجھیں گے مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں حضرت خالد بن ورید اٹھے کہنے گے یا رسول اللہ میں اس منافق خبیص کا سر نہ کرم کر دوں فرمایا نہیں لوگ سمجھیں گے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں زمانہ اجازت نہیں دیتا فقام علیہ عمر بن الخطاب متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم اٹھا کے پڑھئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قتل نہ کرو بس اس کی پہچان کر لو فرمایا اس شخص کی نقل میں سے قوم نکلے گی اس کے پیروکاروں کی اس کی نسل میں سے قوم نکلے گی بڑا شوق و ذوق سے جھن جھن کے قرآن پڑھیں گے قرآن بہت پڑھیں گے سہادہ سے فرما رہے ہیں اتنی نمازی ہوں گے اتنے روزہ دار ہوں گے اتنے عمال ظاہری کریں گے کہ اے صحابہ تم اپنی نمازیں اپنے روزے اپنے عمل ان کے مقابلے میں دیکھو گے تو تمہیں اپنے عمل کم نظر آئیں گے اور آپ خوارج کی ہسٹری پڑھئے وہ جمعان خوارج جنہیں صفحہ والاہلان اور احداث والاسنان فرمایا ان کی ہسٹری میں ہے کہ وہ ساری ساری رات کھرے ہو کے نمازیں پڑھتے عبادتیں کرتے روزے رکھتے تحجد پڑھتے جو جو نشانیاں میرے آقا نے فرمائی تھی وہ ان میں تھی فرمائی یہ سب کچھ کریں گے مگر یم رکونہ منت دین ہے کمرو کی سامنہ منت رمیہ دین سے اس طرح خارج ہوگے جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا ہے کمان سے خارج ہوتا ہے جیسے نکل جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہچان لو اس کو اس کی پہچان دیکھی اور فرمایا وہ شخص غائر العنین نعطیل جبین قصر لہیہ مصرف الوجنتین محلوق الراس یہ نشانیاں بیان کی ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث فرمایا اس کو دیکھ لو اچھی تر اس کو پہچان لو جب دیکھا تو اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی اس کی بشانی ابری ہوئی تھی داڑی بہت بڑی گنی گنی داڑی تھی گال ابرے ہوئے تھے سر مڑا ہوا تھا یہ اس کی پہچان فرمائی اور جادر اس کی آجی ٹام سے اوپر تک اٹھی ہوئی تھی اتنا احتمام تھا اس کا شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے کا اتنا احتمام تھا اس کی نشانی بیان کی پھر اگری حدیث میں ہے جو امام بخاری نے روایت کی ابو سعید خدری سے جب آقا علیہ السلام سب کچھ بیان فرما چکے تو قیلہ یا رسول اللہ ما سیماہم کوئی ان کی اور پکی نشانی اور بھی بتا دیں فرمایا سیماہم التحلیق او قالات تسبیت ان کی پکی نشانی ہے کہ ہر وقت سرم اڑاتے رہیں گے ہر وقت سرم اڑاتے رہیں گے داریاں گنی ہوگی چادریں ٹانگوں میں آدھی اوپر ہوگی ہر وقت سرم اڑائیں گے نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے قرآن پڑھیں گے یہ سب کچھ ان کا ظاہر ہوگا مگر ان کے دل میں نہ محبت مصطفیٰ ہوگی نہ عدب مصطفیٰ ہوگا نہ محبت علی مرتضیٰ ہوگی نہ عدب علی مرتضیٰ ہوگا میرے میری اہل بیعت کے نشمن ہوں گے یہ ان کی پہچان ہے نتیجہ کیا ہوا پھر جب حضرت علی شیر خدا کے دور میں انہوں نے جنگ کی حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ہزاروں کی تعداد میں خوارج کو مارا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں ہم شرب الخلق والخلیقہ ساری مخلوق سے سب سے بڑھ کر شریر ترین دم کا یہ ہوگا فرما کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے کبھی حروریہ کے بارے میں سنا حضور علیہ السلام سے ابو سعید خدری سے پوچھا دونوں تابعی نے کہ آپ نے کبھی حروریہ کا آقا علیہ السلام سے سنا آپ کہنے لگے کہ حروریہ کا تو نہیں مگر یہ کرمات سنے کہ آپ نے فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آقا سے سناتا کہ میری امت سے کچھ ایسے لوگ لکھ لیں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازیں حقیر سمجھو گے ان کی قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ ہوگی مگر ان کا قرآن ان کے حالت سے لیٹے نہیں اترے گا اور دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر اپنی شکار سے خارج ہو جاتا ہے اور خون کا کترہ بھی نہیں لگتا اس کو اتنا تیزی سے تیر نکال گزرتا ہے اتنا تیزی سے شکار سے گزرتا ہے کہ اس کی نوک پر خون کا کترہ بھی نہیں نکلتا خون کے کترے جتنا بھی دین ان کے اوپر نہیں ہوگا اور ایوان اس طرح خارج ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے یہ سارے چیزیں بیان فرمائیں اور پھر جو بڑی عجیب بات کی وہ یہ کہ یہ صرف اگر کوئی سمجھے کہ یہ اس دور میں تھے یہ بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں کوئی سمجھے کہ صرف اس دور میں تھے نہیں ایک تو فرمایا مشرق کی طرف تھے ہوں گے اور ٹولہ ہوگا اور پھر فرمایا کہ یہ صرف اس دور میں نہیں یہ ہمیشہ رہیں گے نکلتے رہیں گے اور اس طرح نکلتے رہیں گے کہ فرمایا کہ ان کا آخری ٹولہ دجال کے ساتھ نکلے گا ان کا آخری ٹولہ دجال کے ساتھ نکلے گا یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے ہر دور میں ہر دور میں ان کا خروج ہوتا رہے گا ان کا تسلسل چلتا رہے گا اور یہ مختلف زمانوں میں مختلف زمانوں میں یہ منظم ہو کر باہر آتے رہیں گے امت کو گمراہ کرتے رہیں گے اور فرمایا اتنے تسلسل کے نکلیں گے کہ ان کا آخری جو گروہ ہے جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ نکلیں گے اس وقت تک ان کا آنا جاری رہے گا اور ایک حدیث میں آکر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں فرماتے ہیں یتعمکون فی الدین دین میں اور دین کے ظاہری عمال میں بڑے پختار سخت ہوں گے دین کے عمل اور عمال حکام میں سخت مزاج ہوں گے آپ سب کچھ دیکھتے چلے آئیں گہری رابستگی ہوگی پختگی ہوگی سب کچھ دیکھتے چلے آئیے اور اندازہ کرتے چلے آئیے کہ آکر علیہ السلام نے کیا نشان دہی فرمائی اور اب جو میں نے ارز کیا کہ چونکہ آکر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال کے آنے تک یہ نکلتے رہیں گے اور ان کا عالم یہ تھا کہ جب سیدن علی شیر خدا نے ان کی طرف اپنے قاسد کو بھیجا خط دے کر اور کہا کہ توبہ کرو اور واپس پلکاو ہمارے ساتھ آ جاؤ تو امام ابن جریر نے روایت کیا امام ابن نصیر نے روایت کیا حافظ ابن کسیر نے روایت کیا تو انہوں نے خط رد کر دیا مولا علی شیر خدا کا اور جواب میں خط لکھا حضرت علی شیر خدا کو ابن جریر ابن کسیر ابن نصیر کل عیمہ نے بیان کیا فکاتبو الخوارج خوارج نے جواب میں خط لکا کاتبو علی حضرت علی شیر خدا کی طرف امام